جو امیلیز ہیں امیم کے وہ سبی لوگ آئے ہیں کہ جناب عزلین صاحب کا حکوم بھی پہلے تھا وہ بچارے بھی نہیں آسکے ہیں کہ ان کے طرح سے بھی ہم لوگ تاضیت کرنے آنے کا افتادی صاحبی پریجیت کرنے کا ہم سبی لوگ یہاں پر اس وقت امیم کے خاندی پر سب چلوے ہیں سر یہ دورہ راج لیتک ہے کیا کر باتیں ہوئی ہیں سر دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رشتہ اگر کسی آدمی کو مندر سے اور مسجد سے ہے تو سفر بھی کرتا ہے تو بیٹھ کر عبادت کر لیتا ہے اب کئی گا کہ نماز کے لیے کی پوجا کے لیے ہے بھئی اصل معاملہ تاضیت کے ہم ہوگا ہے غم میں بروقت چکے بہار کے گورنمنٹ جس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ جو لاکھوں لوگوں کے دلوں میں بستے تھے اس کو اپنی بستی کا قبرستان نصیب نہیں ہو سکا اس موقع سے ہم لوگ نہیں آ سکے اور آج تو ہم لوگ بلکہ کہوں گے یہ بیہار حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ سکورٹی بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جل گلاس کی سکورٹی ملنی چاہیے جس خانوادی سے ان کے تعلقوں میں سر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ دودین واشی صاحب جب ان سے help مانگا گیا شاہبدین صاحب کے لیے تو انہوں نے کہا کہ آپ مدد آج ڈیو سے مانگیں اس میں کتنی سچا یہ سر جربت ہے آپ لوگ ملد آج ڈیو سے مانگنے کے لیے ان کے طرف سے کوئی مدد کی بات نہیں گئی تھی ان کے دونوں کے تو رفیقانہ تعلق اب آج ڈیو کا معاملہ ان کے ساتھ جا رہا ہے وہ تو آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں سوچ سکندر فوری کا ایک شیر بڑھتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ غسل بھی ہو چکا لوگ کپنا چکے جن کے خاطر مرے وہ یہ کہنے لگے مرنے والے سے آپ رشتہ نہ آتا ہے کیا قبر تک جانا دوں تو معاملہ تو یہ ہے کہ ان لوگوں سے پوچھئے ان کے رفیقانہ تعلقات ہیں سر ابھی اپنا اپنے افر دیا ہے ابھی اپنے افر دیا ہے ایسے میں کیا لگ رہا ہے اسامہ صاحب کو ایک ڈیسیجن لینے کی جو رہا ہے سب دیسیجن لینے کی دیکھیں اسامہ صاحب مربون ڈاکر اور لوگوں کو قیادت کی تلاش ہے اور اسامہ میں اللہ تعالی نے بہت ساری صفت لڑک کالیوی آفتہ نوجوان ہے ایک سنجیدہ نوجوان ہے اور بات کی جمعہ ملتی اور بات کی طرف مخلص ہے نوجوان بات کی کوئی پارٹی کیا کسی کو لیڈر بنائے گی جن کے لوگوں دنوں میں بسے ہوئے تھے یقیناً ہے کہ نوجوانوں کا جو طبقہ جس جو سر ججبے سے اور جو محروم اور مظلوم طبقہ جو امید بھری نلو سے شاہب الدین صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے آج اسامہ کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ صرف سب یہ ایسا صرف محبوب ہونے کے لیے کیا آپ کو شرکتار میں اُدھر پدھر مچی ہوئی ہے کیا ہونے والا ہے کیا لگ رہا ہے اب یہ بات ہے تو ابھی دیکھئے ہم لوگ تو جان ہی رہے ہیں کہ ایک طرف ہے ماہ روشن ایک طرف ہے ماہ روح دو طرف کے آگ میں کیسے بچے گی آپ لوگ ہمارا معاملہ تو یہ ہے ایک طرف مخالفین کی جماعت ہے ایک طرف حکومت ہے ان کو کہیے جو جوڑنے اور توڑنے کے عادی ہیں ایم آئیم کبھی بھی اقتدار کی راجنیتی نہیں کریں ایم آئیم کا اپنا صاحب کہنا ہے کہ محروم طبقات کو انصاف ملے لوگوں کو حق اور حقوق ملے ہم اس بات کے طلبگار ہیں ہم انصاف کے طلبگار ہیں ہم اقتدار کے توڑنے اور جوڑنے پر بہت بسواس کریں سر آپ کے پارٹی کی بھی دائمی جہاں اب سوال یہ پیدا یقینا ہے کہ ایوان میں ہم ہیں اور عوام نے ہمیں چیتا کر بھیجا ہے تو گاؤں کی سڑک پلپلیوں کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ بہار میں ایک اچھی حکومت بنے اچھے لوگ کے ہاتھوں میں اقتدار آئے تھکا پرستی سے سماج بچے اس طرح کی کوہش کرنی چاہیے تو انہوں نے تو ٹھیک ہی کہا ہے کہ بھئی سبھی لوگ اب یہ خسامت کرتے ہیں یسے حکومت بنانے جوڑنے توڑنے پر کوہش کرتے ہیں ابھی ہم لوگ دیکھیں کہ جو سماج کیلئے اچھا ہوگا اس کے بارے میں ہم لوگ سوچیں سر آپ لوگ بھی جوڑنے توڑنے توڑنے ابھی آفر بھی ہیں کہ نہیں آفر صاحب 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 کے پریوار کو آر جیڈی میں بنے رہنا چاہیے یا پھر پارٹی کو چھوڑ دینے چاہیے کیوں کہ ہم تو چونکہ غم کی اس محفیر میں اس وقت آئیں ہم سے شریک ہونے کے لیے اور میں سمجھتا ہوں وسامہ ایک سالے فکر کا تعلیم مرہم شاہب صاحب صاحب کے سکھے قریب قریب رہنے والے ہیں ان کے دوستوں کا بھی ایک ہلقہ ہے ابھی مرہم کے اہلیہ محترمہ حینا صاحبہ صاحبہ وہ اس وقت عدد گزار رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی سنجیدہ لیڈی ہیں اس کے بعد یہ لوگ جو بھی فیصلہ لیں گے تو ظاہر ہے ان کا فیصلہ سبھن کی ذات کے لیے نہیں بلکہ ان تمام تو لوگوں کو سامنے مرک کر لیں گے جن کی قیادت مرہم شاہب صاحب اس پیس میں ہم نہیں کہتے رہا ہےape نہیں اگر صابتہ ہو تو اسپاو شاہب صاحب جو ہے کہ وہ سامن ساہ races کے شکورٹی بننی چاہیے جو اس وقت لاқانونیت ہے اوری خوف و حراس کا ماحول بنا ہوا ایسے وقت تو چاہیے ہی ان کو وہ کیا جائے آخر میں یہ کہتا ہوں کہ جب شاہبودین صاحب کو بیہار کی واگیوں میں نہیں رہنے دیا گیا اور لائن آرڈر کی کمزوری ہی تو تھی کہ دلی بھیجا گیا تو جب اس کو بھیجا گیا ہے تو اس کی اگریتی کی حفاظت کے لیے تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے جو اس کو خاتل خواہ سیگورٹی کا نظام کرے سر ایک سکیم میں ایک اگرمیک موت ہوئی تھی جس میں آپ کے پارٹی کے حق بدایق نے ان کو حق سے موت مطلب ان کو برا کرتی ہے ہم میت ہوا تھا لیکن آپ لوگوں نے شاہددین صاحب کے لیے صدن میں کیوں نہیں تھا صدن کا معاملہ یہ ہوا کہ شاہددین صاحب کے انتقال کے بعد آپ کو خبر بنی چاہیے یہ صدن کا احتمام نہیں ہوا ہے ہم لوگوں نے اپنے طرح پر مغدور و پوری کوشش کی کہ شاہددین صاحب کو گھر لیا جا سکتا ہم ہی نہیں بہت سارے لوگوں نے کوشش کی بلکہ بیہار کے دڑپتے ہوئے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ حجوم لاکھوں لوگوں یہ خواہش تھی کہ صاحب شاہددین صاحب کو دھوگر زمین اپنے شہر میں اپنی بستی میں ملنی چاہیے یہ تو حکومت کو فیصلہ کرنے کا وقت تھا کورونا میں آپ نے نہیں دیکھا کہ کورونا میں ایک سمجھے کہ کرفیو کا نفاظ لوگوں کی زبان بن سرکوں پر آنا بن یہ سارا کچھ تو گیا اس طرح سے گیا کرفیو کے نفاظ میں ان لوگوں نے فیصلہ لیا ہم لوگوں کی پوری خواہش کی پوری کوشش کی ہمارے لیڈر نے کوشش کی ہم لوگوں نے کوشش کی سارے سر اس ملاقات کو کیسے سمجھا جائے گی آپ کہیں وہ ایسی کی ملے تاؤں کا افر آ رہا ہے ان کے لیے مواملہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو عزیزی اسامہ صاحب کو ظاہر ہے کہ ان کی والدہ اس حالت میں نہیں ہے کہ کوئی سیاسی فیصلہ لیں عدد کے بعد میں ممکن سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی فیصلہ لیں گے اسامہ تو بہتر فیصلہ لیں گے اچھے بات کے بیٹے ہیں اچھا فیصلہ لیں گے یہ ان کا فیصلہ آج میٹنگ کا مقصد یہ تو نہیں کہ وہ ایسی کا نظر یا اسامہ صاحب پہ اور بیہار پہ مجبود پکڑ کر لے کی ہے معاملہ یہ ہے کہ درہا اس بات کا خیال نہیں یہ کوئی میٹنگ نہیں ہے یہ آپ کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی ہر دھڑکتے ہوئے دل اور انسان کے حسم ہے کہ خوشیوں میں شریک نہ ہو پائے ہو پائے غم میں شریک ہونا چاہیے یہ خم غم شریک ہونا چاہیے اب 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 سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیہار کی حکومت سکر ہی سے پیساکی پر کھڑی ہے ہے نا تو داہیر ہے کہ کبھی پوہا کو کبھی پاسی کو چیپ کرنے کے لئے لوگ دائیں بائیں ہوتے رہتے ہیں اور ویسے بھی ایک بات میں کہہ دوں بیہار کی سیاست کے بارے میں کہ اس کو یہ فکر ہے کہ تاروہ کا کیا ہوا ہر کوئی لڑا رہا ہے کہ سردار ہو بیہار میں اس وقت سے چیپ منسٹر بننے کی لڑائی ہے جنتہ کا کرونا میں کیا حال ہوا بچوں کی پڑھائی کہا گئی نوجوانوں کا روزگار کہا گیا اس پر بات کرنے کے لئے کوئی بھی تیار نہیں ہے سالے لوگ اقتدار کی بات کرتے ہیں میڈیا کے لوگ ہیں آپ کے معجم سے کہنا جائیں گے کہ نوجوانوں کو جگہی ہے کہ کسی کے اقتدار بدلنے اور نہیں بدلنے سے تمہاری تصویر نہیں بدلنے جاری ہے تمہارے حق اور حقوق کیسے ملیں گے اس بات کی آباز اٹھاؤ یہی ہے معجم کا